دکہانی باز اور کہانی سنانے سے پہلے کہانی کے بارے میں دو لائن آپ کو پتلا دوں تاکہ کہانی سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو چندرناتھ تھا ایک بھاوکی وقت بھاوکتاوس اس نے ایک گریب ماں کی لڑکی سریو سے شادی کر لی کچھ دنوں بعد یہاں ڈر ہوا کی سماج سریو کو اپویتر کر دے گا اس کا اپراد یہی تھا کہ اس کی ماں ایک لمپٹ نبی وقت کے پریم میں فس کر بھاگ آئی تھی اسی لیے وہ ویشیا تھی اور سریو ہوئی ویشیا کی لڑکی چندرناتھ نے جب سنا تو سماج کے ڈر سے سریو کا پریتیاک کر دینے کو راجی ہو گیا سریو دیا اور پریم کی موردی تھی اس کا سنسکار ایسا تھا کہ پتی پر وہ عشور جیسی شدھا بھکتی رکھتی تھی پتی کی آورو پر وہ آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی اسی لیے اس نے سویں جہر کھا لینے کا پریاس گیا کیونکہ سمیہ پر وہ ایسا نہ کرنے کے لیے مجبور ہوئی کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی پھر سریو کی سہنچھلتا کے سامنے سب کو جھکنا پڑا انت میں چندرناتھ کی ہمت ہوئی اور وہ سریو کو گھر لے گیا جو بہشکرط ہونے کے قارن کاشی چلی آئے تھی کسی پر کوئی آنچ نہیں آئی لیکن اس جھگڑے میں پس گئے بیچارے کیلاس کاکا کیلاس کاکا کا کوئی اپنا نہیں تھا اور نہ اپنا کہنے والا یادی کوئی تھا بھی تو وہاں تھی اس کی شترنج کی پھٹلی سریو ویشیا کی لڑکی تھی اسی لئے کسی نے اسے جگہ نہ دی تھی کلاس کاکا اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کے بیٹے بشو کے پیار میں اتنا فس گئے کہ اس سے الگ ہو کر رہی نہ سکے اور انت میں ان کی مرتیوں ہو گئی اب وستار سے کہانی کیوں چلتے ہیں پتا کے شراد کے ایک دن پہلے ہی کسی بات کو لے کر اپنے چاچا مانی سنکر مخوپادیا سے چندرنات کا مت پھید ہو گیا اس کا فل یہ ہوا کہ دوسرے دن مانی سنکر نے اپنے بڑے بھائی کا تمام پارلو کی کاریتوں اپنی دیکھ ریک میں کرایا پرنتو ان کا ایک گھن بھی نہ تو خود اسپرش کیا اور نہ پریوار کے کسی آدمی کو ہی اسپرش کرنے دیا بڑا مڑوں کے بھوجن کر لینے کے بعد چندرنات نے ہاتھ سے جوڑ کر کہا چاچا گلتی ہو گئی آپ میرے پتا تولی ہیں میں آپ کے لڑکے کی طرح ہوں اب کی بار ماف کیجئے پتا تولی مڑی سنکر نے جواب میں کہا بیٹا تم کلکتہ رہ کر بیئے میں پاس کر کے ویدبان اور بدھیمان ہو گئے ہو اور میں شروع کا مرخ ٹھہرا ہمارے ساتھ تمہاری نہیں پٹے گی یہی دیکھو نا شاستر کاروں نے کہا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی شاستر میں کہی گئی بات کینسار آدھونک پنڈیت اور پرانے مرخ کا گھنشت سممن نہ رہنے پر بھی مڑی سنکر نے اپنے من کی جو بھاونا پرکٹ کی تھی چندرنات نے اسے من ہی من سمجھ کر یہاں پڑھتی گیا کی کہ چاچا کے ساتھ وہ اب کسی بھی پرکار کا سمبند نہیں رکھے گا اس کے پتا کے جیون کال میں بھی ان دونوں بھائیوں میں سہ ہردیتا نہیں تھی کینٹو خان پان چلتا تھا اب وہ بھی بند ہو گیا چندرنات کے پتا کافی دھن سمپتی چھوڑ گئے تھے کینٹو گھر میں اپنا کہنے کو کوئی نہیں تھا کیولیک سنتان ہین ماما مامی تھے گھر جب سنسان ہو گیا تو چندرنات نے ایک دن گھر کے گماشتے کو بھلا کر کہا مہا سے کچھ دنوں کے لیے میں باہر جاؤں گا جمین جعداد کی دیکھ والا آپ جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کیجئے گا شاید میں دیر سے لوٹوں گا ماما برچ کے سوڑ نے اپتی کی اس وقت تمہیں کہیں جانے کی جورت نہیں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہارا گھر پر ہی رہنا اچھیت ہے چندرنات نے ایک نہ مانی جمین جعداد کا بھار سرکار مہاشے کو سوپ کر اور گھر کا بھار برچ کشور کو دے کر بلکل سامان نبھاو سے اس نے ویدیش شیاطرہ آرم کر دی جاتے سمیں ایک نوکر کو بھی ساتھ لے لیا برچ کشور کو اکیلے میں بھلا کر ان کی پتنی ہرکالی نے کہا ایک کام نہیں کیا تم نے برچ کشور نے پوچھا کون سا کام یا جب بیدیش گئے تو کچھ لکھوا کیوں نہیں لیا آدمی کو کب کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اگر بیدیش میں کچھ اچھا برا ہو جائے تو تم رہو گے کہا برچ کشور نے کان میں انگلی ڈال کر جیپ کٹ کر کہا چھی چھی ایسی بات جبان پر مطلعو ہرکالی نراج ہو گئی بولے تم بیوکوف ہو اس لیے جوان پر لائی اگر چالاک ہوتے تو جوان پر لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کنٹو بات ٹھیک تھی یہ برچ کشور نے دو چار دنوں میں ہی جان لیا تب پشتہ تاب کرنے لگے ایک سال تک چندرنات کئی جگہوں پر اکیلے ہی بھرمن کرتا رہا اس کے بعد گھر آ کر سورگیہ پتا کے لیے پینڈ دان کیا کنٹو گھر میں رہنے کی اچھا نہیں ہوئی سوچا کی کوئی دن کاشی میں بتانے کے بعد ہی کچھ کیا جائے گا کاشی میں موکھو پادیا ونس کا پندہ تھا ہریدیال گھوشال ایک دن دو پہر کو چندرنات ہاتھ میں کنواز کا ایک بیگ لے کر ان کے گھر آ دھم کا چندرنات کاشی سے اور پرچت نہیں تھا ہریدیال بھی اسے اچھی طرح پہچانتے تھے اکسمات اس کے اس طرح کے آگمند سے انہیں کچھ آشتر یہ ہوا چندرنات کے لیے اوپر ایک کمرہ خالی کر دیا گیا اور یہ بھی تیہ ہوا کی جتنے دنوں تک اچھا ہو وہ وہیں رہے گا اس کمرے کے جنگلے سے رسوئی گھر دکھائی دیتا تھا چندرنات بڑی اتسکتا سے بڑی دیر تک ادھر دیکھتا رہتا رسوئی کی چیزوں کے لیے وہ اتسک نہیں رہتا اس رسوئی دارین کو دیکھنا ہے اسے بڑا اچھا لگتا تھا وہ سندری ودھوا تھی کنتو مو جیسے دکھ کی جوالہ سے دکھ دھو گیا تھا جوانی ہے کہ بیٹ گئی یہ بھی جیسے بھاپنا مشکل تھا وہ چپ چاپ اس کا کام کیے جاتی تھی اس کے ساتھ میں ایک دس ورسی چندرناتھ پیاسی آنکھوں سے یا سب دیکھتا رہتا کچھ دن تک وہ چندرناتھ کے سامنے نہیں آئی بھوجن رکھ کر چلی جاتی کنتو دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی ایک تو چندرناتھ عمر میں چھوٹا تھا اس کے علاوہ ادھک دنوں تک ایک ہی جگہ پر رہنے سے کچھ اپنا پن بھی آ جاتا ہے پھر تو وہ چندرناتھ کو کھلانے بیٹھنے لگی بھوجن کراتی اپنی ماں کی باتیں چندرناتھ کو یاد نہیں آتی بچپن میں ہی اس کی ماں مر گئی تھی اور پالن پوشن پتہ نہیں کیا تھا ماں کے اسثان کو پتہ نے ایک سیما تک پورا کر رکھا تھا کنتو سے اتنا کومل اس نے نہیں ملا جا پتہ کی مرتیوں کے کارن چندرناتھ کے من کا انشجو کھالی پڑ گیا تھا کیول وہی پرن ہونے لگا ہو ایسی بات نہیں بلکہ ایک نوین ماترس نے رس سے وہ عویبوت ہونے لگا ایک دن چندرناتھ نے ہرے دیال سے پوچھا اپنا کہنے لائق تو کوئی نہیں ہے پرن تو یہ کون ہے ہرے دیال نے کہا یہ پرامن کے کنیاں ہیں کوئی سمبندی نہیں تو انہیں پایا کہا ہرے دیال نے کہا لمبی کہانی ہے سنشیپ میں بات یہ ہے کہ کوئی تین سال ہوئے پتی اور بیٹی کے ساتھ یہ درد کرنے آئے کاشی میں ہی پتی کی مرتی ہو گئی گھر پر بھی کوئی اپنا نہیں تھا کی وہاں لوٹ جائیں اس کے بعد تو دیکھتے ہی ہو لیکن آپ نے کیسے پایا منی کرنے کا گھاٹ پر یہ لڑکی بھیخ مانگتی تھی چندرناتھ نے کچھ سوچ کر کہا گھر کہا ہے ٹھیک تو نہیں جانتا نبدیب کے پاس کسی گاؤں میں ہے دو دنوں بعد بھوجن کرتے سمیں برہمن کنیا کے موں کی اور دیکھ کر چندرناتھ سیسا پوچھ بیٹھا آپ کس جاتی کی ہیں برہمن کنیا کا موں زرد ہو گیا اس سوال کا ٹھیک مطلب وہاں سمجھ گئی کنٹو ترنت ہی دودھ لانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے سنی نہ پائی ہو دودھ کے لئے کوئی جلدی نہیں تھی سوچنے کے لئے وہاں رسوئی گھر میں آخری ہوئی وہاں اس کی بیٹھی سریو والا دودھ دھک رہی تھی اس نے اس کے زرد چہرے پر کوئی دھیان نہیں دیا ماں نے ایک بار بیٹی کے موں کی اور دیکھا اور دودھ برطن ہاتھ میں لے کر ایک لمبی سانس چھوڑ کر منیمن کہا ہے دین بندھو ہے انتریامی مجھے شما کرو چندرناتھ نے دودھ کا برطن لے کر پاس رکھ کر بیٹھنے کے بعد پھر وہی پرشن کیا ایک ایک کر کے سبھی باتیں جان لینے کے بعد انت میں چندرناتھ نے پوچھا آپ لوگ گھر کیوں نہیں جاتے وہاں کیا کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں جو مٹھی ور خانے کو دے سکے چندرناتھ نے سر نیچے کر کے کچھ دیر تک سوچ کر پوچھا آپ کی ایک لڑکی ہے اس کی شادی کیسے کیجئے گا برامر کڑیاں نے لمبی سانس دبا کر دھیرے دنے کہا باوہ وشناتھ جانے بھوجن قریب قریب سناپتھ ہو چلا چندرناتھ نے سر اٹھا کر کہا آپ کی لڑکی کو ٹھیک سے کبھی دیکھا نہیں خریدیال کہتے ہیں کی بڑی بھلی اور شانت ہے دیکھنے میں سندر ہے کیا برامر کڑیاں نے کچھ ہس کر کہا میں ماں ہوں اور ماں کی آنکھوں کا تو کوئی بشواس نہیں بھائی پھر بھی شاید سریو بری نہیں ہے منی من بولی کاشی میں تو کتنے ہی آدمی آتے جاتے ہیں کن تو اتنا روپ تو کبھی نہیں دیکھا اس کے تین چار دن بعد ایک دن چندرناتھ نے سریو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا من میں ہوا کی سنسار میں اتنا روپ اور کسی کا نہیں رسوئی گھر میں بیٹھی سریو اترکاری کاٹ رہی تھی وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا ماں گنگان آنے گئی تھی اور ہری دیال ہمیشہ کی طرح باہر ساتھیوں کی خوج میں چندرناتھ پاس آ کر کھڑا ہو گیا پکارا سریو سریو چوک گئی جلدی سے سجگ ہو کر بولی جی تم بھوجن بنا سکتی ہو سریو نے سر ہلا کر کہا بنا سکتی ہو کیا کیا بنانا جانتی ہو سریو چپ رہی بینا پریچے کے کیسے اتنے باتیں کہیں جائیں بات چندرناتھ سمجھ گیا اسی سے دوسرا پرشن کیا تمہاری ماں اور تم دونوں ہی یہاں کام کرتی ہو سریو نے سر ہلا کر کہا ہاں تم کتنا محاسق پاتی ہو ماں پاتی ہے میں نہیں پاتی ہو کیول کھانا پاتی ہو کیول کھانے پر ہی تم کام کرتی ہو سریو چپ رہی چندرناتھ نے کہا اگر میں کھانا دوں تو شاید میرا کام کر دوگی سریو دیرے سے بولی ماں سے پوچھوں گی ہاں اوش پوچھ لینا اسی دن چندرناتھ نے ہری دیال تھاکور سے دو ایک باتیں پوچھ گھر لوٹ کر سرکار مہاشر کو پتر لکھا میں کاشی میں ہوں یہیں اسی مہینے میں شادی کرنا تیہ کر لیا ہے ماما جی سے یہ بات کا دیجئے گا اور آپ گہنے اور آوشک روپیہ اتیادی لے کر شگر آ جائیے گا اسی مہینے میں چندرناتھ نے سریو بالا سے شادی کر لی اس کے بعد گھر جانے کا سمیہ آیا سریو نے روک کر کہا ماں کا کیا ہوگا کیوں ہمارے ساتھی جائیں گی بات برامڑی کے کانوں تک گئی انہوں نے بیٹی کو اکیلے مبلا کر کہا سریو وہاں جا کر تم کبھی کبھی مجھے یاد کر ہوگے بیٹ ہوگی سریو رونے لگی ماتا نے اس کے مو پر آن چل دے کر چھپ کر آیا اور گم بھی رو کر کہا بیٹی لوگ سنیں گے تو سوچیں گے کی کیوں رو رہی ہے بیٹی نے ماتا کی گود میں مو چھپا لیا کوئی بات نہیں ماں کے لیے ہی اگر ماں کو بھولنا ہوا تو اس سے بڑھ کر ماتری بھگتی کیا ہوگی بیٹی چندرنات کی انرود کرنے پر بھی انہیں یہی کہا کاشی چھوڑ کر میں اور کہیں بھی نہیں جا سکوں گی چندرنات نے کہا اگر کہیں نہیں جا سکتی تو سوطندر ہو کر کاشی واسی کیجی برہم مڑی نے اسے بھی آسوی کار کر کہا ہری دیال مجھے بیٹی کی طرح مانتے اور اتینت یپتی کے سمیں انہوں نے حشرے دیا ہے میں بھی انہیں پتا کی طرح مانتی ہوں انہیں کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکوں گی چندرنات سمجھ گیا کہ وہ گریب سو آبیمانی جانتی ہے کسی کی دشا کی پاتری نہیں بنے گی اسی لئے وہ کیول سریو کو لے گھر واپس آگیا یہاں آ کر سریو نے دیکھا وشال بھون کتنے ہی سجے سجائے گھر کتنا ہی مال اسباب اس کے وسمے کی کوئی سیما نہیں رہی اس نے منی من سوچا کتنا انگرہ کیا ہے مجھ پر کتنا دیا چندرناتھ نے اس بالی کا بہو کا آدر کر کے پوچھا گھر بار سب دیکھ لیا پسند آیا سریو نے اتینت لجی دھوکر کہا آنچل میں موں چھپا کر سر ہلایا چندرناتھ اس تری کے من کی بات جاننا نہیں چاہتا اٹھا کر کہا کیا کہا پسند آیا نا مار علاج کے سریو کا موں لال ہو گیا کنتو پتی کے بار بار پوچھنے پر اس نے کسی طرح کہا سب تمہارا ہے چندرناتھ نے ہس کر بات بدل کر کہا ہاں سب تمہارا ہی ہے اس کے بعد کتنے ہی ورس بیٹھ گئے سریو بڑی ہو گئی پتی کا بہت خیال رکھنا اس نے سیکھ لیا ہے چندرناتھ سمجھ گیا ہے کہ اس کے بات کرنے کے پہلے ہی سریو اس کے من کی باتیں جان جاتی ہے اگر یہ داسی ہوتی تو سارا سنسار کھوجنے پر بھی چندرناتھ کو ایک اور ویسی داسی نہیں ملتی کنتو طرح ہونا اچھا نہیں سریو کا بہوار بہت ونمر اور مدھر تھا کنتو دامپت یا سکھ کسی طرح بھی پریپورن نہیں ہو پاتا تھا اسی سے اتنے ملن اور اتنے آدھر یتن کے باوجود ان دونوں کے بیچ ایک دوری رہ گئی تھی اور وہ دوری کسی طرح بھی کم نہیں ہو پا رہی تھی ایک دن ہٹھا تو اس نے سریو سے کہا تم اتنی ڈڑتی کیوں ہو میں کیا کوئی بھرا بہوار کرتا ہوں سریو نے من ہی من کہا اس بات کا جواب کیا تم خود ہی نہیں جانتے ہو اس کے بعد سوچنے لگی تم دیبتہ ہو کتنے اچھ ہو کتنے مہان ہو اور میں یا تو تم آج بھی نہیں جانتے تم میرے پرتی پالک ہو میں کیول تمہاری آشرتہ تم داتا ہو اور میں بھکھار نہیں اس کا سمپورن ہردے کرتگتہ سے پریپور نہ تھا اسی سے پیار سر اٹھا کر اوپر نہیں اٹھ سکا وہ انتہ سلیلہ کی گپت دھارا کی طرح ہردے کے انتر مم پردیش میں چھپ کر بہتا تھا اس رنگ خل نہیں ہو پاتا تھا اسی طرح آویرام گتی سیوہ بہتا رہا کنتو چندرنات اسے نہیں کھوچ پایا اتینت آبھاگے جیسے جیون میں کبھی بھاگوان کو نہیں کھوچ پاتے کنتو آج اقسمات و اجول دیپ لوگ میں جب دیکھ پایا کی سریو کی کمل کی طرح وکسط آنکھیں چھل چھلا آئیں تب دیالو ہو کر اس نے اسے نزدی کھچ لیا سریو نے گود میں سر پٹک دیا چندرنات نے کہا رہنے دو ان سب باتوں کی جرورت نہیں کہہ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طریقہ سر اوپر اٹھا لیا اپنی آنکھوں پر سریو نے ایک کرم نشواس انبھو کیا چندرنات نے کہا ایک بار میری اور دیکھ ہو تو سریو کی دونوں پلکیں اور جوڑ سے بھیج گئی وہ کسی طرح بھی نہیں دیکھ پائی تھوڑی دیر بعد سکتی تو اچھا ہوتا نہیں تو ایک کام کرو میرے ان اندے موہ کو ایک بار اچھی طرح دیکھ لو اس موہ میں ڈرنے لائے کوئی بات ہی نہیں ہے چھاتی پر سوئی ہو اندر کی بات کیا سن نہیں پاتی اس ہی سے بہت دکھ ہوتا ہے سریو تم مجھے نہیں سمجھ سکی تب بھی سریو بول نہیں سکی کبھل منی من پتی کے چڑھنوں میں پرنام کر کے بولی میں تمہاری چڑھنوں میں آثرت داسی ہوں داسی کو ہمیشہ داسی کی طرح ہی رہنے دو چندر نات کی مامی ہرکالی کو تل ماتر بھی خوشی نہیں ہوئی بھگوان اور انہیں پریاس کر کے راستہ بنانا پڑتا ہے کسی کو راستہ ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا بہت دنوں سے ہرکالی بھی سنسار کانون میں کوئی سگم مارک کھوز رہی تھی اور چندر نات کے پتا کی مرتیو کے سمیں ایک سگم مارک ملا بھی پرنطو اس آکاسمک راستے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہرکالی کی بہن کی ایک پانچ سال کی لڑکی پتا کے گھر آج دس سال کی ہو گئی ہے خیر کئی بجہوں سے ہرکالی کے من کی سکھ شانتی کم ہونے لگی وہ آج بھی وہی گرانی ہیں اور اس کے پتی ہی مالک کوئی پرائی ہو یہی دیکھ کر ہرکالی کے پتی خوش ہو کر جب کہنے لگتے ہیں ہماری بہو جیسے تو ہرکالی آنکھیں لال کر کے دھمکی دے کر کہنے لگتی چپ رہو رہنے دو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہا نہیں کہتے تمہیں سوپنے کے بدلے میرے ماں باپ اگر ہاتھ پیر باندھ کر پانی میں ڈال گئے ہوتے تو آچھا ہوتا برج کشور مرج آیا موہ لے کر اٹھ جاتے ہرکالی کی عمر لگ وقت تیس سال کی ہو آئی گنتو سریو آج بھی پندرہ سال کی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کے آنے کے سمجھ دونوں میں من ہی من جھگڑا رہا جی جان سے کوشش کرنے پر بھی ہرکالی کی ویجے نہیں ہو پاتی ایک معمولی لڑکی کی شکتی دیکھ کر ہرکالی من ہی من عواق رہ جاتی بھار کے لوگ یہاں بات نہیں جانتے تھے کہ اس بھتری جھگڑے میں سریو کو ڈگری ملی ہے پندرہ اس نے ڈگری جاری نہیں کی ہے اپنی ڈگری کو خود ہی تمادی کر لیا اور ویجیت انس اسے ہی لوٹا دیا اور یہی ہرکالی کی ہار ہو گئی ہرکالی سمجھتی تھی کہ یہ سریو کچھ بھی ہو پر ہوا نہیں ہے ہرنے ایک باتوں کا بھی سر جھکا ایسا اکار جواب دیتی تھی کہ ہرکالی استمبیت رہ جاتی پرنطو ہرکالی اس لڑکی کے ساتھ نہ تو سندھی ہی کر سکی اور نہ اس کی ویجا ہی مان سکی سریو یدی جھگڑالو ہوتی سوارتھی اور نردی ہوتی تو بھی ہرکالی کو یہ راستہ خوش باتی کینطو سریو خود ہی اس پر سبھی باتیں سمجھتی تھی کس گھر کی مالکین وہی ہے اور ہرکالی کوئی نہیں ہے اسی سے باہر سوئے کچھ نہ ہو کر اس نے ہرکالی کوئی سب کچھ بنا دیا تھا اسی سے ہرکالی اور بھی مارے ڈھا کے مری جا رہی تھی کیول ایک ہی جگہ سریو نے اپنے لیے رکھی تھی اور وہاں ہرکالی کسی طرح نہیں جا پاتے تھی پتی کے چاروں اور اس نے ایک ایسی ریخہ کھینج دی تھی کہ اس کے اندر پرویش کر سکنے پر ہی چندر ناد کو پائے جا سکتا تھا اس ریخہ کے بہار ہرکالی جو چاہے سو کرے پرنتو اس کے اندر آنے کاؤ سے کوئی عدھکار نہیں تھا چالا گھر کالی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس لڑکی نے اپنے مایہ منتر سے اس کے نخ دند کا تمام مش کھینج لیا ہے اسی طرح چھا سال کا لمبا سمیں بیت گیا گیارہ سال کی عمر میں وہ پتی کے گھر آئی تھی اور اب سترہ سال کی ہو گئی عمر کے سمان کا گیان جتنا پروسوں میں رہتا ہے اتنا ناریوں میں نہیں پروسوں میں بہت کچھ الگاؤ رہتا ہے جیسے دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اتیادی تیس سال کا ایک یوک بیس سال کے یوک کو نیچی نجر سے دیکھتا ہے پر عورتوں میں ایسی بات نہیں ہوتی اپنے بیواہ کے سمیے تک وہ بڑی بہن بھاوی ماتا بھوا دادی کی سیوا کرتی ہے اور ان کے بیچ رہ کر تھوڑا بہت جو بھی سیکھ لیتی ہے اس کے بعد ہی بلکل پرثم شرینی میں آ جاتی ہے تب سولہ سال سے لے کر چھپ سال تک سب ہمجولی ہوتی ہیں کہیں کہیں اس نیم میں تھوڑا بہت ویتی کرم بھی دیکھا جاتا ہے پرنتو ادھک تر ایسا ہی ہوتا ہے آخر کار چندرنات کے گاؤں کی بڑی نانت ہری بالا میں ایسی بات دیکھی گئی اس دن موٹی سی مالا لے کر ہاجی ہوئی مالا اسے پہنا کر بولی آج سے تم میری سہلی ہوئی کیوں سکھی سریو کو کچھ آش چریہ ہوا پھر بھی تھوڑا ہس کر بولی ہاں ہاں نہیں دیدی سکھی کہہ کر پکار نہ ہوگا یا چاہے آدر ہو یا آنادر پرنتو سریو کے جیون میں اس کے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اسی سے اس آکاسمک آدمیت کو سمجھ نہیں سکی شن بھر میں ہی بڑی بہن کی عمر کی ایک استری کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ساکھی کہتے ہوئے اسے شرم لگتی تھی پرنتو ہری بالا تھی جو سے چھوڑتی ہی نہیں تھی اس میں نوینت ہو یا اور سوا بھا بکتا پرنتو ہری بالا نے کوئی ویچار نہیں کیا اسی سے سریو کے موں سے اس پری سمبودھن میں ویلم دیکھ کر کچھ گمبیر اور اداس ہو کر اس نے کہا تب میری مالا لوٹا دو میں کہیں اور جاؤں سریو اداس ہوئی تھی پرنتو اور پرتب نہیں ہوئی کچھ ہس کر مدر سور میں بولی سہلی کھوج نے نند کو چپ رہ کر بولی واہ خوب رہا لوگوں کا کہنا تو یا ہے کہ بہو کو بولنا نہیں آتا سریو ہس نے لگی نند نے کہا تو سنو اس گاؤں میں تمہارا بڑے آدمی کا گھر ہونے کے کارن اور تمہاری مامی کے بات چیت کرنے کے گن کے کارن کوئی تمہارے یہاں نہیں آتا یا جانتی ہوں میں تو آؤں گی ہی کنتو بینا کسی سمبند کے کام نہیں چلتا اسی سے آج سکھی بنا لیا بڑھی ہو گئی ہوں پرنتو رام کیا کہا آپ آئیے گا نہیں کہو سکھی تو رو جانا سریوں ہس پڑی رکشہ کرو ننط جی گلے میں چھوری مارنے پر بھی ایسا نہیں کپاؤں گی ننط بھی ہس پڑی بولی اگر ایسی بات ہے تو مد گو کینطو تمہیں تم تو کہنا ہی ہوگا بولو سکھی تم روج آیا کرو ہری بالا کی جیسے کوئی آشن کا مٹ گئی اس نے کہا آؤں گی دوسرے دن سے ہری بالا روج آتی سیکڑوں کاموں کے رہنے پر بھی ایک بار حاجری دے جاتی دھرے دھرے یا سمبند گھنشت ہو آیا بات میں سریوں بھی بھول گئی کہ ہری دوستی سب میں نہیں ہوتی کہا نہیں سکتا کہ یہ دوستی ہرکالی کو کیسی لگتی تھی پرنتو چندرنات کو اچھی لگتی تھی اس وشے میں پتنی کے ساتھ اس کی اکثر ہی بات جیت ہوتی دیدی کی اس سہیتہ سے اسے خوشی ہوتی ایک وجہ اور تھی چندرنات اس تری کو بہت زنہ کرتا تھا سمپورن ہردے سے پیار نہ کرنے پر بھی زنہ کی کمی نہیں تھی وہ سوچتا کہ سب کی قسمت میں ایک طرح کی پتنی نہیں ہوتی کسی کی دوست ہوتی ہے اور کسی کی مالک اس کی قسمت میں اگر ایک پنی پویتر سادوی اور سنہ مئی داسی ملی ہے تو اسے دکھی ہونے سے کیا فائدہ اور سب سے بڑھ کر ایک بات ہمیشہ اسے یاد رہتی اور بات ہی سریو کے وگت جیون کی کہانی اس کا بچون بہت دکھ میں بیتا ہے دکھیا کی بیٹی ہونے کے کارن وہی تو جیون بھر دکھ سکتی اس کے علاوہ خوبصورت ہونے کے کارن نرک کے مارگ میں بھی جا سکتی تھی یا سب نہیں ہوا یہ سب باتیں من میں آتے ہی چندرنات اتینت کرونا سے سریو کا لجت مو اوپر اٹھا کر پوچھتا اچھا سریو اگر میں تمہیں نہ دیکھتا شادی نہیں کرتا سنے پروبک اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتا جیسے سہاس دیکھ کر منی من کہتا ڈر کیا ہے سریو اور نزدیک آ جاتی ان سب باتوں سیب سچ مجھ اسے بہت ڈر لگتا چندرنات یا سمجھتے ہی اسے اپنی چھاتی میں کھینچ لیتا اور کہتا ڈر مجھے جانا ہی ہوتا تمہارے اگیات آکرسن سے ہی میں کاشی گیا تھا سریو اس سمجھ اس کے ہردے کے بھیتر سے جس بھاو کا سروتر بھا آتا اس کی دلہ میں سریو کا سمست سنے پریم یتن اور بھاکتی شاید ایک ساتھ بھی نہیں ٹک پاتا کینط چندرنات کر گئی لاکھ کوشش کرنے پر بھی اس کا وہ چھید وہ نہیں کر پاتا ہردے کے کسی اگیات اندکار بھرے کونے میں آج بھی بھاو نہ ہے اسی سے جس شن وہ سرو اٹھا لیتی ہے اسی شن چندرنات سریو کو اپنی چھاتی میں کھیچ لیتا ہے اور بار بار کہنے لگتا ہے مجھے بڑا آشری ہوتا ہے کہ اب بھی تم مجھے نہیں پہچان پائی میں نے تو تمہیں کاشی میں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ تم میری ہو یوگ یوگ سے جنم جنم آنتر سے تم میری ہو پتہ نہیں کیسے ہم الگ ہو گئے تھے اور اب مل گئے ہیں سریو اس کی چھاتی میں موں چھپا کر مدر سور سے کہتی کیا کہتے ہو بھاچان نہیں پائی مارے اتصاح کے چندرنات سریو کے لججت موں کو اپنے موں کے پاس کھینج کر کہتا بھاچان پائی تو اتنا ڈر تھی کیوں میں کوئی دوری ویوار تو کرتا نہیں میں تو تمہیں اپنے سے بھی ادھک پیار کرتا ہوں سریو سریو پھر پتی کی چھاتی میں موں چھپا لیتی چندرنات پھر پوچھتا بدلاؤ کیوں ڈرتی ہو سریو سریو پھر جواب نہیں دے پاتی پتی کا سپرش کر جھوٹی بات وہ کیسے موں پر لائے کی کہے گی کہ نہیں ڈرتی وہ سچمچ ان سے ڈرتی ہے یا کتنا بڑا ستی ہے کتنا بڑا ڈر ہے اسے اس کے علاوہ اور کون جانتا ہے کیا کہا گیا میں ہریو سریو کو ایک سکھی مل گئی ہے دونوں کو اپنے من کی بات کہنے کے لیے آدمی مل گیا ہے یہ چندرنات کی آنند کی وجہ تھی ایک دن سریو ساری دو بہری ہری بالا کی پردکش کرتی رہی آگاش میں بادل گھرے تھے ٹپ ٹپ بارس ہو رہی تھی ہری بالا نہیں آئی سریو نے سوچا شاید بارس کی وجہ سے نہیں آئی منٹ منٹ کر کے سارا دن گزر گیا ہر کالی بھی گھر میں نہیں ہے سریو نے سریو نے تب سہاس کر دیرے دیرے پتی کے پڑھنے کے کمرے میں پرویش کیا بینہ کسی خاص مقصد کے اس کمرے میں کوئی نہیں آتا سریو بھی نہیں آتی چندرنات نے کتاب پر سے مو اٹھا کر کہا آج شاید تمہاری سکھی نہیں آئی شاید اسی سے میری یاد آگی ہے نا سریو کچھ ہسی مطلب یہ کہ یاد ہمیشہ آتی ہے پرانتو ہمت نہیں ہوتی سریو نے کہا شاید پانی کی وجہ سے نہیں آئی شاید نہیں آج چاچا کی چھوٹی لڑکی نرملا کو حشرباد دیا گیا شگر ہی سادھی ہوگی شاید دیدی بھی وہیں گئی ہے سریو نے کہا شاید ہاں اس کے بعد چندرنات کچھ دیر تک چپ رہ کر بولا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بلکل پرائے ہو گئے مامی کہاں ہے شاید وہ ابھی وہیں ہے چندرنات چپ ہوگر سوچنے لگا سریو نے دھیرے دھیرے پاس آ کر بیٹھ کر کہا کیا سوچ رہے ہو چندرنات نے ایک بار ہسنے کی کوشش کرتے ہوئے سریو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کھیچ کر کہا کوئی خاص بات نہیں سریو سوچتا تھا کہ نرملا کی شادی ہے اور چاچا نے ایک بار بھی خبر نہیں دی کہ مامی کو بلا لے گئے کر ہی اور پرائے ہو گیا نہیں تو اب تک تو میل ہو گیا ہوتا چندرنات نے ہس کر کہا میل ہونے کا کوئی کام نہیں تمہارے نہ رہنے پر چاچا کے ساتھ میل کر میں سکھی نہیں ہوتا میں اچھی طرح ہوں شادی کرتے سمیں اگر میں چاچا کی رائے لیتا تو شاید تمہیں کبھی نہیں پاتا کوئی بادہ عوش آتی جاتی یا خاندان کے بہانے جیسے بھی ہوتا یا شادی ٹوٹ جاتی بہتر ہی بہتر سریو سیہر اٹھی شام ہو گئی تھی اور گھر میں اندھیرہ چھا گیا تھا اسی سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے سکا کینطو چندرنات نے ہس کر کہا اب میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے نہ لے کر اچھا کیا یا پرہ سیہر نے کچھ چپ رہ کر کہا کون جانے میرے جیسی سیگڑوں ہجار اداسیوں کی تمہیں کمی نہیں ہوتی چندرنات نے سریو کے کومل ہاتھ کو سنہ سے کچھ دبا کر کہا سکتا ہوں اچھا ہو تو سیکڑوں ہجاروں کی بات تم سوچو دوسرے دن ہری والا آئی کندو چہرے کا بہو کچھ بھن تھا جڑ سے کلی لگا کر اس نے سکھی سکھی کہنا شروع کیا تاس کھلنے کیلئے بھی اس نے آج منع نہیں کیا مون رہی سریو نے کہا کل سکھی نہیں دکھائی دی ہاں دی دی کل بہت کام تھا اس گھر میں نرملا کی شادی ہے سو تو سن چکی ہوں سب ٹھیک ہو گیا ہری والا نے اس بات کا جواب نہ دے کر سریو کے موہ کی اور دیکھ کر کہا سکھی ایک بات سچ بتلاو گی کون سی بات اگر سچ کہو تو پوچھو نہیں تو پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں سریو چنتیت ہو گئی بولی سچ کیوں نہیں کہوں گی دیکھو دی دی مجھ پر وشوا تو کرتی ہو کیوں نہیں تو بتاؤ چندرنا تمہیں کتنا پیار کرتا ہے سریو کچھ لجت ہو گئی بولی بہت دیا کرتے ہیں دیا کی بات نہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یا نہیں سریو ہس پڑی بولی بہت ادھیک یا کم کیسے جانوں گی سچ مجھ نہیں جانتی نہیں سچ مجھ سریو یا نہیں جانتی ہری والا جیسے بڑے چکر میں پڑ گئی سر ہلا کر بولی اس تری نہیں جانتی کی اس کا پتی کتنا پیار کرتا ہے یہی مجھے بھے لگتا ہے اسے کسی اور دن پوچھ نہ اس کے بعد اس کی تھڑڈی پکڑ کر مدھر سور میں بولی اتنا روح اتنا گون اور اتنی بدھی ہو کر کیا اتنے دنوں تک گھاس کٹتی رہی سریو ہس پڑی آج کی کہانی میں بس اتنا ہی اس کہانی کے ابھی اور بھی اپیسوڈ بانکی ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمیں اوش بتائیں اور ہمارے نئی نئی کہانیوں کے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دھنیا بات